سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سرکوں پر برفباری کی وجہ سے خیفت بری طرح متاثر ہوتی ہے برفباری کا سما بہت دلکش ہوتا ہے دوستہ حباب گرم کپڑوں میں ملبوس برفباری کو خوب انجوائے کرتے ہیں مقامی لوگ سخت سردی سے بچنے کے لیے گھر کا ضروری سامان خرید کر گھروں میں محصور ہو جاتے ہیں اور کم سے کم گھر سے باہر جاتے ہیں مرد خواتین سیاہ برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے خوب موٹے اور گرم لباس پہنتے ہیں جو کہ بہت ضروری بھی ہے نو جوان برف کے پتلے بنا کر جو تفردوز ہوتے ہیں اور شوخ مزاج لڑکے لڑکیاں اپنے فرنڈ پر برف کے گولے بنا کر ایک دوسرے پر پھینک کر خوش ہوتے ہیں جہاں تک بڑوں کا انجوائے کرنا دیکھنے میں آتا ہے وہاں بچے بھی کسی سے کم دکھائی نہیں دیتے بچوں کا برفباری میں لطف اندوز ہونا یوں تو بہت اچھا ہے مگر پورے گرم کپڑوں سے آراستہ ہونا ان کی صحت کے لیے اس سے بھی زیادہ اچھا ہے بچوں اور عمر رسیدہ افراد کو برفباری سے بچنا چاہیے کیونکہ ان میں قوت برداشت کام ہوتی ہے شدید سردی ان کو متصر کر سکتی ہے ایسے شدید سرد موسم میں کافی کا استعمال بہت مفید ہوتا ہے گرم گرم چائے سردی کا مزہ دبالا کر دیتی ہے اور کھانوں میں گرم مسالہ جات گوشت ٹکے کباب روز چرغہ کورما اور چکن بریانی ادرک لیسن کا استعمال جہاں ٹیسٹ کو چار چاند لگا دیتا ہے وہاں ایمیونٹی سسٹم کو بڑھا کر سردی اور سردی سے ہونے والے اثرات کو قابل برداشت بنا دیتا ہے ایسے میں بادام خجور اخروٹ چلغوزہ پستہ اور مونگ پھلی کھانا انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے یہ ڈرائی فروٹ ایمیونٹی سسٹم کو بڑھا کر قوت برداشت پیدا کرتے ہیں اور برف باری کے سرد موسم کو برداشت کرنے کی اہلیت پیدا کرتے ہیں برف باری کا سماہ و برامدے میں کرسیاں لگی ہوں سامنے ٹیبل پر ڈرائی فروٹ پڑھا ہوا ہو فیملی ہو یا فرینڈز ہوں کیا خوب محفل کا سماہ ہو ایسے لمحات زندگی میں بار بار میسر نہیں آتے اور یہ لمحات ہمیشہ یادگار لمحات کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے وہ یہ کہ ادرک اور دارچینی کا کہوہ سردی اور سردی سے پیدا ہونے والے امراض سے بچنے کے لیے ایک ڈھال کا کام دیتا ہے اسے ہر عمر کے مرد خواتین بہ آسانی استعمال کر سکتے ہیں انہی الفاظ کے ساتھ آپ اجازت دیجئے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمارے ساتھ رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ